اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جی تو ناظرین جہاں پر ہو گیا تھا صبح کا ٹائم اور جہاں پر بچے اور ہسپنٹ و گرہ سو رہے تھے اور میں اٹھ گئی تھی میں نے کہا چلو بھی ہمیشہ کی جارہ تو نہیں لیکن اب جو اپنے بلوگ کا جو سٹارٹ ہے میں صبح سے ہی شروع کر دیا گروہ تو پھر اچھے خاصے کلیپ بن جاتے ہیں اور ویڈیو بھی آسانی سے بن جاتی ہیں لیکن پہلے دو چار کلیپ میں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر جو انا میں جب ویڈیو بنانے بیٹھتی تھی تو پھر ویڈیو بنانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو جو کلیپ تھے وہ بہت شارٹ ہو جاتے تھے تو پھر مجھے نہ اسی وقت اٹھ گئے نہ اور دو چار کلیپ شوٹ کرنے پڑتے تھے اپنا جو ابھی جاتی ہوں کیمرہ ساتھ ساتھ رکھتی ہوں اور جو انا کلیپ وغیرہ شوٹ کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ اس طرح اچھا خاصا بلوگ بن جاتا ہے پھر بھی دو دن لگی جاتے ہیں مطلب کہ ابھی میں کیمرہ شاہی ہوں تو پبلک پلیس پہ بھی کمی کیمرہ یوز کرتی ہوں تو ابھی جی صبح صبح کا ٹائم تھا تو ہسپنڈ نے جانا تھا بزار ان کا چارجر ہے جو انا وہ سڑ گیا تھا تو آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان میں اپنا دل اور چارجر کسی کو نہ دیں لوگ سار کرنا واپس کر دیتے ہیں تو ہم صبح صبح چارجر لینے جا رہے تھے اور مزے کی بار یہ بتاؤں گے ہم لنڈے میں جا رہے تھے چارجر لینے وہاں سے ہم نے اور بھی دو تین چیزیں لی ہیں تو بہت ہی اچھی نکلی ہیں تو ہسپنڈ کہہ رہے تھے کیوں نہ ہم لنڈے میں جائے میں نے کہا ہاں بھی یہ بھی ٹھیک ہے لنڈے میں جاتے ہیں تو ہم نہ ادھر سے چارجر لے گیاتے ہیں تو کیا پتہ چارجر ادھر کا اتنا اچھا نکل آئے تو ابھی جی جاتے ہیں ہم لنڈے میں ادھر جا کرنا آپ کو ہم تھوڑا سا لنڈے کا ویزر بھی کروائیں گے اور پہلے ہسپنڈ کہہ رہے تھے کہ چلو نا آپ ای ٹی ایم سے تھوڑے سے پیسے نکلوا ہو تو جب میں ای ٹی ایم میں گئی تو وہاں پر پہلے کوئی حضرات ہے پھر تھوڑا سا میں نے بیٹ گیا چلو پھر میں ادھر سیڈیوں پر کھڑی ہوگی وہ دیکھو گارڈ کیسے مجھے کوریاں وٹ وٹ کے بھیگ رہے ہیں تو پھر میں نہ ادھر جا کے سیڈیوں پر کھڑی ہوگی میں نے کہا چلو بھی کیمرہ تو ہاتھ میں ہے تو چلو ایک دو ساں سین ادھر سے نہ لے لیتی ہوں تو پھر میں نہ ادھر کھڑی ہوگی ویڈیو بنانے لگی تو پھر یہ میں ای ٹی ایم میں انٹر ہو گئی ہوں تو ادھر میں ای ٹی ایم سے پیسے نکلوا ہوں گی اور پھر ہم تکڑ 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 لنٹے میں جائیں گے اور نہ کچھ دن سے میں اتنی دی موٹیویٹ ہوئی بڑی ہوں میں نے میرا دل نہیں کرتا کہ بلوگ بنانے کو پھلدا اتنی محط بھی کرے اور رویوز آئے جانا میں رہے تو بہت ہی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئی پڑی ہوں میرا دل نہیں کرتا میرا اٹھانے کو یہ بھی کافی دن کے پڑے ہوئے تھے کلپ سے وکرہ تو میں نے یہ اٹھا کے اب ویڈیو تو میں نے کہا بنانی ہے اب اتنی محط سے میں نے کہا یہ میں نے کلپ سے وکرہ لیے ہوئے ہیں کوئی ادھر سے لے کوئی ادھر سے لے تو اب اس کو تو میں نے کہا بیٹڈ کر کے ڈال دوں نا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ اب ہم لندے پہ گئے تھے تو ادھر بجلی نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آگے سے پھیر آئیں تو پھر ہم آگے پھر نے ترنے چلے گئے تھے اور ادھر سے پھر واپس آئے تھے تو بس پھر کہاں جا رہے ہیں آگے تو ابھی جا ہی رہے ہیں تو ادھر اتنی اتنی کمال کی چیزیں تھیں وہ والا جو کلیپ ہے نا شاید میرے ہسپنڈ کے موبائل میں رہ گیا تو وہ والی میں نے میں اپنا موبائل میں لے کے گئی تھی ہسپنڈ کا ہی لے کے گئی تھی تو بڑے مزے مزے کے کلیپ تھے ادھر تو یہ والے جو ہے نا ہم نے سٹوپ لیے ہیں ادھر لندے سے اور یہ بلکل دبا پیک ہے اس کی پیکنگ تک ہم نے خود اتاری ہے اور یہ ہم نے وینڈو شاپنگ کی تھی اور یہ آنکھوں پہ لگانے کے لیے آئی شیئر ہے چمک والے اور یہ بیوان سے لیے ہیں یہ بلکل نسروز کی ہیں یہ دیکھ لیں اور یہ بلکل انٹچ چیزیں ہیں اور پیکنگ کے میں ہوتی ہیں اور جو بھائی بتا رہے تھے نا یہ جو ہم نے سٹوپ لیے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے ہم چمن کے بارٹر سے مکواتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیکنگ میں اتار دوں میں نے کہا نہیں میں نے کار جا کے ویڈیو بنانی آتے اپنے ویورز دکھانی آتے میں نوے چلے لے گئی آئی ہیں دوں اتھے بھی لادویں تے فرر کوئی ہے قیدہ میں کار جا کے کھوٹی اتاراں گی تو یہ دیکھیں میں کھوٹی اتار رہی ہوں اور ادھر میرے ذات بہت ہی پورا سین ہوا ہے وہ یہ کہ جولے یہ تھے سٹیل کے ہیں اور اس میں شیشے کے بھی دے ہیں سبن گئی رہے تھے چلو نا آپ شیشے کے لے لو میں نے کہا نہیں شیشے کے میں نے نہیں لینے تو یہاں پہ ایک سیل بھی ڈلتا ہے اور پھر یہ جولے ایٹومیٹک جلتے ہیں میں ان کو اتل پتل کر کے دیکھ رہی تھی اور دیکھیں ایک ہاتھ یہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ہی جولے پکڑا ہوا ہے تو یہ مطلب کہ ہلکے سے ہیں لیکن پھر بھی میرے ہاتھوں پہ اتنے زیادہ کٹ لگ گئے اتنا پلڈ نکلا نا میرا تو حسن میں نہیں مدد کرتے ویڈیو بنانے میں کبھی کبھی ان کا موڈ ہو تو پھر وہ مدد کر دیتے ہیں تو وہ بس چارجر لے گیا ہے اپنے موبائل چارجنگ پہ لگانے بھی مسروف تھے تو میں نے کہا چلو میں خودی ویڈیو بنانے لیتی ہوں اور اوپر سے ٹائم بھی دوپہر کا ہو گیا تو مجھے جلدی دکھانا بھی بنانا تھا تو میں نے کہا چلو بھی اپنی مدد آپ کے دیکھنا اپنا کام خودی کر لیتے ہیں ابھی ہسمنٹ نے اتنے مہنگے چلے لے دیا تو اب پھر بھی میں ان کو کنگو یہ کر دے وہ کر دینا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں خودی سیٹ کر لیتی پہلے میں نے ان کو اچھے سے ساپ کیا اور پھر اوپر یہ سٹینڈ وغیرہ ان کے رکھ دیئے ہیں تو ادھر ہی میرے اتنا ہاتھوں پر یہ دیکھیں اتنے نشان لگے تھے اور یہ دیکھیں اتنا خون نکل آیا تھا تو کافی دن مجھے پریشانی ان کا سامنا کرنا پڑا وہ اس لیے کہ پھر میرے سے کھانا بن رہا تھا اور نا پرتد ہونے دوئے جارے تھے اور نا اٹھا گنتا جا رہا تھا تو بعد میں اور یہاں بنادرین صبح کا ٹائم ہے تو میں نے مشین لگائی ہوئی تھی شام کو لگا لیتی ہوں پھر رہا سپوری کپڑے سوک جاتے ہیں تو پھر صبح کو کپڑے اتار کرنا تو پھر نیچے لے آتے ہیں ایسے کپڑے دھوپ میں نہیں سوکتے تو مطلب اچھی ان کی لائف جو بڑھ جاتی ہے کپڑوں کی کپڑوں کو جب ہم دھوکے دھوپ میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم اس طریقے لگاتے ہیں تو کپڑا مطلب اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو میں ہمیشہ ایسی کرتی ہوتی ہوں یا پھر کپڑے ڈرائر کر لیتی ہوتی ہوں دھوپ میں کپڑے ڈالتی ہوں میری زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں جو اپنے کپڑے چھاؤں میں صبح ہو یا پھر میں نے صبح کی نماز عطا کی اور تصویر میں گئر رکھی جب میں نے نیچے آنا تھا میں نے جلدی سے کیمرہ سیٹ گیا اور میں نے کہا دو چار کلیپر ادھر سے شوٹ کر لیتی ہوں اور پھر جایا ہوں وہ بنا لگی ایسے مزے مزے کہ مطلب کہ پندرہ پیس کلیپس ہونا تو پھر یہ آپ کا اچھا بلوگ بنتا ہے یہ یعنی کہ دو تین بلوگ ہے آپ اس میں بار بار کچن کی چیزیں دکھائی جا رہے ہیں بار بار یہ ایک ہی چیز دکھائی جا رہے ہیں ایسے مزہ نہیں آتا تو یہ میرا کافی دو تین بلوگ ہے ہنجی ناظرین یہاں پر میں کپڑے اتار کر نیچے پھر میں نے کھانشانہ بنایا ناشتہ وغیرہ سب کو دیا یہاں پر جو میں نے آپ لوگ بتایا تھا جو وہ آنٹی کی ٹیٹ ہے تو کل کھانی تھی وہاں پر جانا تھا پھر محلے کی ساری عورتیں کٹھی ہو گئے ہم ساتھ آٹھ عورتیں تھیں جو گروپ کی شکل میں ادھر ہم پھر فوتگی میں گئی ہیں دور جا کے ہم نے تصویر کر رہا کی ایسے پارا وغیرہ پڑا ہے تو پھر ہی ادھر سے واپس آئیں یہ دیکھیں جب میں انٹر ہوں ہی تو ساپ کیسے مجھے دیکھ رہی ہیں حالانکہ میں نے موبائل چھپایا ہوا تھا ایسے سامنے نہیں پکڑا ہوا تھا کہ میں جی آپ لوگ کی ویڈیو بنا رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ مجھے کیسے دیکھ رہی ہیں اگر میں ایسے پکڑ لیتی تو پھر باز جی انہوں نوٹ کے مجھے بطرنے کیا کرنے لگے میں نے چھپایا ہوا تھا کیمرا اور میں نے چھپ کے ویڈیو بنا لیتی ہوں اتنی پبلی کے اندر تو میں بستی تھوڑی کرانی تھی دیکھ لو تاڑے باستے کی کوش کرنا بیند آیا تھا میں چھپ چھپ کے ویڈیو بنا رہی تھا ادھر تصویر پڑی ہوئی تھی تو ادھر بھی میں نے چھوٹا سا کلیپ شوٹ کیا تھا موینے این موسیقی